اسلام علیکم فرینڈز کیا اللہ امید کرتا ہوں آپ سب کہہر کے لیے تو اسے ہوں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو بیسکلی کل رات کو ترخان کو کول کی تھی ترخان کہہ رہا تھا کہ میں آ جاؤں گا آفتار کے بعد آؤں گا آفتار کے بعد میں نے کول کی دو گدہ پندرہ بیس منٹ میں آؤں گا تو ماشاء اللہ سے وہ آیا ہویا ہے کوئی نہیں کام ادھر کا ادھر ہی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اب جو ہے نا جا کے کسی سے خود ہی بندہ جو ہے نا کسی اڈے سے یا کسی دکان سے لیا ہے یہ جو تھانا ترخان یہ ایک تو مجھے جب میں لکڑیاں لینے گیا تھا تم ملا تھا اس لئے میں اسے کوئی جانتا نہیں ہوں اور دوسرا یہ ترخان ایک اور کو کہا تھا دوسرے والے کہا تھا وہ ہمارے جاننے والا تھا تو پتہ نہیں کیا اس نے بھی نہیں کچھ کیا کیا وہ بیسکلی مصروف بند ہے میں نے کہا تھا چھوٹا سا کام ہے کر دے گا پر خیر اس نے بھی کوئی اتنا وہ نہیں کیا خیر کوئی بات نہیں ہوتے رہتا یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اب آج یہ ترخان کو دیکھتے ہیں ترخان کا کیا سٹویشن ہے چلیں چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف سب سے پیتے دیکھ لیتے ہیں ڈکس ہوئے رہا کو یہ دیکھیں یہ جگہ کوئی رہا بلکل صاف ستھری ہو کردی تھی چھتے کی بھی سپائی ہوگی ہے اس جگہ بھی سپائی ہوگی ہے ان کو پانچ دس منٹ کے لیے کھول دیتے ہیں اگر یہ بھائی رہنا چاہیں تو بھا جائیں اسی طرح ان کو بھی کھول دیتے ہیں ان کا دانہ پانی کرنا ہے تو تب تک یہ بھی اگر بھائی رہنا چاہتے ہیں تو آجائیں تب تک میں ان کا دانہ پانی کر لیتا ہوں تب تک یہ اپنے پر وغیرہ کھول لیں ریپکس تو ماشال اللہ اتنے پیارے طریقے سے بھائی رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی خیال سے ایک دیو نا ہی میں یہ والا جو بھائی رہا ہے دوسرا والا نا یہ تھوڑا ایسا کرتا ہے کہ یہ تھوڑا لیٹ آتا ہے لیکن یہ بھی جاتا ہے اگر میں جب تھوڑے شوٹ کروں گا تو یہ آجے گا نہیں کروں گا تو نہیں آئے گا خیار چلیں دیکھتے ہیں یہ بتاک بھی کمپیرٹیو لیترا بیتر ہے یہ والے کیونکہ بھی اٹھائی کر رہی ہے باہر رہنے کی پر اس سے چلا 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 جو نہیں جاتا میں اس کو اٹھا آگے خود ہی باہر رکھ دیتا ہوں دان کہ یہ اندر اکیلہ پن فیل نہ کرے کوئی در میں نے خود ہی رکھ دیا تو یہ دیکھیں اس سے صحیح چلا نہیں جاتا اب چلیں کوئی بات نہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ ریکوور کر جائے گا جو بھی مسئلہ ہے ماشاللہ تو کچھ بہتر ہے اللہ خیار کرے چلیں میں ان کا دانہ پانی چینج کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو ان کا پانی چینج کرتا ہوں اور پانی کی چینج کر کے اندر ہی رکھوں گا کہ باہر رکھانا پھر اندر نہیں جانا سب سے پہلے میں ان کا پانی چینج کر لیتا ہوں اس پتہ کو باہر ہی پلا دوں گا پانی چینج کر کے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ تھوڑا سریعہ نکلا ہوئی جس ویسے پانی ٹھیک نہیں ہوتا تو میں نا ہمت کر کے وہ آری وغیرہ لاؤ کے یہ سریعہ آج یہاں کل انشاءاللہ انشاءاللہ گا دوں گا تاں کے یہ مسئلہ تو سوٹا سا مسئلہ جو پانی کے دوران اشیو کرتا ہے پانی میں تھوڑا ڈالتا ہوں کیونکہ پتہ جو ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ وہ کر دیتی ہیں ماشاللہ اس پتہ کی آواز شیپ ہو گیا اب اس کی آواز شواز صاف ہو گئی ہوئی ہے ہمیں لگتا ہے اس کا گلے کا کوئی مسئلہ ہے اس ویجا سے نا یہ ایسے نہیں کر پا دی پر ماشاللہ اس کا میں فیاد سے دلا وغیرہ جو نہ ہو صاف ہے انشاءاللہ یہ ایک دن تک امید کرتے ہیں انہیں گو جئی ہے ریبٹ کا چارہ پڑھا ہوئی ہے کانسپاں لے گیا ہوں گا ابھی اس کے چارہ ہے تو اب ان کو گریسپا چارہ ڈال لیتا ہوں لیں جی یہ ریبٹ کا چارہ رکھ دیئے ریبٹ سے چارہ رکھ دیئے اب دوسرا ان کو جانا ڈال دیتا ہوں ڈکس کو ڈکس اور چیزوں کو لیں جی ان کو بھی جانا ڈال دیئے ان سب کو بندر پھر دیتا ہوں بھی إجتا ہوا لیں اندر جا کرنے اندر جا کرنے اندر جا کرنے اندر جا کرنے اندر جال کھا کرنے ماشاء اللہ ریبیٹس کا دانہ پانی ہو گئے ہیں ریبیٹس کو بھی پانی ڈال دیا ڈال دیا چوزے بھی اندر جا سکتے ہیں اندر چلی گئے ہوئی ہیں اور اے کو میں اندر بیٹھتا ہوں ریبیٹس کو بھی دانہ پانی ہو گئے چوزوں کو بھی ہو گئے ڈکس کو بھی ہو گئے اللہ کا شکر ہے وہ ڈک کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے چلے جاکہ ان کے روٹی پر بگھو دیتے ہیں شام کو ان کو ڈال دیا صبح ہی جو روٹی پر بگھوئی تھی وہ اب جا کے ڈک کو چوزوں کو ڈال دیتے ہیں اور ریبیٹس کو تھوڑا چارہ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ سنڈے کو میں جاؤں گا ادھر کونٹل مارکٹ ادھر سے جا کے میں یہ پتہ کروں گا ریبیٹس کی فیوٹ بگرہ مل جائے نا وہ بہتر ہے روز ریبیٹس کا فریش چارہ لانا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے روز جانا چارہ لے کے آنا یہ بھی شام کا افتار کا ڈائیم ہو آو ہے روز آر کھلنے والا ہے اوٹر خان بھائی کا کوئی عطا پتہ نہیں چلے کوئی نہیں دیکھتے ہیں کیا کرنا ابھی کے لیے میں ان کو جو جو ریبیٹس ہیں ان کو چارہ ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ مشن اوپر ہوگے نا کہہ رہے ہیں کہ میں چارہ ڈال دوں تو ان کا جو پہلے والا چارہ نا ابھی انہیں کل سرک اے ساف کی ہے تو اس لئے جو پہلے والا چارہ کو نکال لے تو تو آنکہ زیادہ گھر نہ بڑے اندر اور یہ نیا چارہ ریبیٹس کو ڈال دیا کل جاؤں گا ان کا چارہ لینے آج کے لیے ہے اللہ کا شکر ہے یہ روٹی کو ان کے کھانے والے پانی کے لیے برتن میں ڈال دیتا ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سا اس کو میں مسل دیتا ہوں تو آنکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہو جائے روٹی کو اس میں رکھ کے مسل دیا سب سے پہلے میں اس جگ کو ٹرائی کرتا ہوں یہ موہ لگا لے اس روٹی کو دوچھے کیونکہ اس کو میں نہیں پکڑ کے بس کھلوانا ہوتا ہے یہ کھالے دوچھے چلیں کھا تو رہی ہے مشل لگ رہی ہے ٹھیک ہو جائے ان کو دانہ بھی ڈال دی ہے یہ میں ڈک کے آگے تھوڑے دے رکھتا ہوں تھوڑا دانہ بھی کھالے بائی دی ڈک نے کو تھوڑا سا کھانا وغیرہ کھلا دی ہے تو اب ان کو اندر کر دیتے ہیں اس ڈک کو تو اٹھا کرنا پڑے گا اب آپ چوزے مشل چل جائیں گے ریپٹس کو چارہ ڈال دیا وہ چارہ گھا رہے ہیں اور پانیشہ نہیں پھیر رہے ہیں ڈکس وغیرہ کو اور چوزوں وغیرہ کو بھی پانیشہ نہیں ڈال دیا ہے اور دانہ ڈال دیا وہ بھی کھا پھی رہے ہیں تو ترخان کا کام ابھی پینڈنگ ہے ترخان کا پتہ نہیں کیا کرنا ہے خیار دیکھتے ہیں اگر نہ ہوا تو سنڈے والے دن یا سچڑے والے دن میں خود جاؤں گا اور بزار سے لے کے آؤں گا ترخان وغیرہ کو تو امید کرتا ہوں مجھے آپ آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر ویلوگ اچھا لگا ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے کریں دیکھیں لوگر کا موسم کتنا اچھا اور گھوڑی بھی خود بڑھ رہی ہے تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ